السلام علیکم کیسے ہیں جی کیا حال ہے اور سنائے گرمی کو کیا انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ ہماری طرف سے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن سنائے دو چار دن میں جو ہے نا بارشیں ہو جائیں گی اور پھر موسم جو ہے نا واپس آ جائے گا اچھے والا تو خیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی جو ہے نا مریم اس نے جو ایک ٹریس سٹیچ کروایا ہے اس کا ڈیزائن دکھاؤں گی اور یہ جو ہے نا ڈریس اس کو میں نے پچھلی عید پہ گفٹ کیا تھا تو کہہ رہی تھی کہ چلیں اب میں اس سمر میں جو ہے نا اس کو سٹیچ کرواتی ہوں تو بڑا پیارا سٹیچ کروایا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے کلہ اس نے بنوایا تھا اور ساتھ میں اے لائن جو ہے نا شرٹ بنا لی تھی تو کپڑا اتنا زیادہ تو نہیں تھا پھر پھر بھی بڑے اچھے سے ڈیزائننگ کروا لی تھی اس نے اور جو اس کی سلیوز ہیں وہ اس طرح سے دوسرا جو ٹراؤزر والا کپڑا تھا وہ ٹیچ کر کے اور یہ اس طرح سے الاسٹک جو ہے وہ لگوا لیا تھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے تو لاسٹک والی جو بازو ہے نا کافی اچھی لگتے ہیں یہ ٹراؤزر ہے اس کا تو ابھی تازہ تازہ پریس کر کے اس نے آئرن کر کے رکھا ہوا تھا تو ایک تو یہ کلر بڑا اچھا لگتا ہے گرمیوں میں پہنا ہوا کھٹا کھٹا تھا اور دوسرا یہ لائم لائٹ سے ہی لیا تھا پی بھی ہے میرا حیال ہے ان کے سٹور پر آن لائن مانگو آیا تھا تو اس کے اوپر جو اس نے ہلکی سی گولڈن کلر کا جو گھوٹا سا لگایا نا وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور یہاں پر جو ہے نا دامن پہ اس نے کروالی تھی پیکو کروائی تھی گولڈن کلر کی ہے تھوڑی باریک سی ہے لیکن اچھی لگ رہی ہے یہ ہے کہ اگر آپ دامن پہ کچھ ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے پیکو بھی کروا سکتے ہیں اگر لائسٹ بغیرہ نہیں لگا نہیں تو یہ ہے اس کے جو ہے نا اگلے کی پوری لک اور بٹن بھی کافی پیارے لگ رہے تھے تو خیر مجھے تو یہ سلیس بہت پسند ہے میں نے بھی اپنے ایک دو ڈریس پہ یہی والی بنوا لی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ جب پہنوں گی نا تو بتانا میں تو مری تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو بنا لوں گی تو یہ ہے جی مریم اب پورا ڈریس اس نے بیر کر لی ہے تو تو بٹے پہ بھی اس نے بڑا پیارا سا گوٹا لگایا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ بازو پہ اس طرح سے دکھا رہی تھی مجھے اور کافی اچھا لگ رہا تھا یہ ساتھ میں چیک کر رہی تھی کیا کچھ پہنا ہوا ہے اس نے تو کافی اچھی یہ سلیس جو ہے نا کافی اچھی لگتی ہیں گرمیوں میں اور دو بٹا بھی کافی پیارا لگ رہا تھا کافی سوفٹ سا ساتھ اس نے ایک خوصہ پہن لیا تھا جو اس نے عید پہ بنوایا عید پہ لیا تھا اپنے ڈریس کے ساتھ تو کہہ رہی تھی کہ میں اچھی تو نہیں ہو رہا پر چلو پہن لیتی ہوں میں نے کہا اچھا چلو میں بھی اپنی کولا پوری حلی چپل پہن لیتی ہوں اصل میں ہم نے جانا تھا نرسری تو وہ بھی میں نے ویڈیو میں بنایا ہے وہ میں آپ کو ایک دو ویڈیو میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا ڈال دوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا نرسری بھی یہ تھے ہم لوگ تو آج کل جو ہے نا ایلویرا جیل جو ہے نا وہ ضرور استعمال کریں اور کوئی سی بھی جیل ہے جو ٹماٹو جیل ہے وہ ضرور اپنے فیز پہ لگایا کریں تو گرمی میں جو دوسری امپٹ جیز ہوتی ہے وہ ہے مہنگو تو یہ جو ہے نا منے سے مہنگو جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے کول نے کیا تھا گرمے پڑے مجھے نظر آرہے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ مہنگو جو ہے نا وہ گرمی میں اگر نظر نہ آئے تو بہت عجیب سا لگتا ہے تو خیر ایک مہنگو کھایا تو سارے نہیں کھایا تھے میں نے تو پھر یہاں پر چائے پی رہی تھی میں کیونکہ چائے کا ٹائم ہو گیا تھا ہمارا مارے جو ہے سارے ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں گرمے کھانے کا ٹائم الگ ہوتا ہے اور دن کے کھانے کا ٹائم لیتا ہوتا ہے چائے کے کھانے کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر اچھا تو یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ مجھے بشرا نے گفٹ کیا تھا تو خیر اس کی ڈیٹیل ویڈیو دکھاؤں گی ابھی تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ بشرا لے کی آئی تھی میرے لیے تو موف کلر تھا میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کا تھا لیکن خیر میں نے کہا گفٹ مل رہا ہے تو کار تو نہیں کر سکتے وہ تھوڑا اور ڈیزائن تھا یہ تھوڑا اور ڈیزائن ہے تو سفائر پہ جو ہے نا کافی اچھے پرنٹ آئے ہوئے ہیں تو خیر ابھی اس کو میں سٹچ کرواؤں گی تو ہی پتا چلے گا کہ کیسا ہے اس کا سٹف اور پہنے کے پرنٹ اچھا تو اب میں کھا رہی ہوں میکرونیز یہ ہم نے رات کو بنایا تھے بڑے مزے کے بنے ہوئے تھے اصل میں جو تھا نا دن میں جو کیمہ بنایا تھا وہ تھوڑا بچ گیا تھا تو پھر جو ہے نا مریم نے کہا کہ چلو اس کے میکرونیز بنا لیتے ہیں تو پھر مریم کی فرمائش پہ جو ہے نا اس کے میکرونی بن گئے تھے کیمہ تو تھوڑا ہی تھا لیکن تھوڑے جو ہے نا اچھے سے اس کو بنا لیا تھا ہم نے ٹیماتر وغیرہ ڈال کے تو کافی مزے کے لگ رہے تھے تو خیر ڈینر میں چینج بھی لانا چاہیے بھر وقت روٹی کھا کھا کے بندہ پور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چینج اور یہاں پر پینے لگی ہوں میں گولڈن ملک سونے والا ملک پتہ نہیں کیوں یہ ڈگنیلس تھا لگا تھا ابھی تو خیر یہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں گولڈن ملک یہ ہلدی سے بنتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں ہلدی ڈال کے نا تھوڑی سی وہ بھی پینی چاہیے اور یہ جو ہلدی ہم لوگ نا جو مارکیٹ میں فریش والی ہلدی آتی نا وہ لے آتے ہیں تو اتنی بیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے پینے کا مزہ ہی آ جاتا ہے تو یہاں پر میں اوپر ٹیرنس پر آئی تھی تو وہاں پر پانی دے رہی تھی پلانٹ کو تو پہلے میں نے سوچا تھوڑی ان کی فوٹیج بنا لوں اور آپ کو خدا حافظ خیال لوں پین ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملکات ہوگی نیکس تیب نیکس